طالب حسین صاحب ایک تاریخ پاکستان کی ثقافت پاکستان کی سیاست ہمارا معاشرہ اونچ نیچ اتار چڑھاؤ وقت میں تاریخ طالب بھئی یہ بتائیے گا ایک تو آج کل کیا کر رہے ہیں آج کل تو میں ایک تو نیپا میں پڑھا رہا ہوں اچھا پڑھا رہے ہیں نیپا ٹھیک ہے آپ اور رات بھی ہیں خالد احمد بھی ہیں کچھ ہمارے سٹوڈنٹس تھے جن کو ام نے سمجھا کہ یہ اس قابلیں کے پڑھائیں وہ بھی پڑھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ٹیلویزن پر کام کر رہا ہوں ایک سوپ کر رہا ہوں آج کل میرے بابا کیوں چیہویلی میرے بابا کی اونچی ہویلی اچھا باہ یہ ایک بہت سوپ سوپ تو ہے سوپ کیا لفظ ہے یہ اچھلی یا یہ سوپ ہے اس کی بہت سیدھا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ امریکہ میں سے آیا ہے یہ لفظ اچھا ہوا کیا کہ سوپ کمپنیز ایسے پروگرامز کو وہ کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو دراماٹائیز اس پانسر کر رہے ہیں اس پانسر کر رہے ہیں جو عورتوں کے لئے تھا اچھا وہ عورتوں کے لئے پروگرام یہ ہوتا تھا گھرلو جھگڑے فساد یہ وہ سالوں چلتے تھے اس لئے ان کا نام سوپ اپرا رکھ دیا گیا تھا اچھا وہاں سے سوپ نکلا اچھا تو یہ سوپ یہ درامے ہیں جو خواتین نہیں اس کا نام سوپ اس کی شکل کچھ اور ہو گئی ہے اچھا اب وہ ایسا ہے کہ اچھا اس میں خواتین کے بھی مسئلے ہیں مردوں کا بھی مسئلے ہیں سوپ میں اور عام ڈرامے میں کیا فرق ہے یعنی سیریل یعنی سیریز یعنی سوپ یعنی سٹکوم یہ کیا ہے دیکھیں یہ تو ایک ڈراما وہ تو یہ ایک ڈرامے کی شکل ہے ٹھیک ہے جیسے داستان ایک داستان چالیس دن تک سنائی جاتی ہے وہ سوپ سمجھ لی جا ٹھیک ہے یعنی ہاں اس میں سنید بلکھل ٹھیک ہے دوسرے ڈرامے جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایک اپیسوڈ بھی ہو سکتا ہے تیرہ اپیسوڈ بھی ہو سکتے ہیں لیکن دیار ٹوٹلی باونڈ بائی ڈرامیٹک گرامر جو ہوتی ہے اس میں اس چیز کا خیال سوپ میں زندگی چل رہی ہے زندگی چل رہی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے چالوں سے اس میں سوشل پرابلمز آ رہی ہیں گھرے لو پرابلمز آ رہی ہیں اور اس میں وہ اتنا زیادہ بہت ہائیلی اندیلیکٹلائز تیرہ بھائی معاشرہ اس وقت ایک بات گھلی بھی میں کرتا رہا اور آپ نے ظاہر ہے کہ میں جاؤں ساٹھ اور پھر ستر اور پھر اسی کی اور نوے اونچ ریڈیو پاکستان سے ٹی وی سے فلم سے لے کے وراج تک طالت حزین صاحب کا ایک پورا وہ بنت ہے پورا سوپ ہے آپ کی اچھا مجھے یہ بتائیں تیرہ بھائی معاشرہ کہاں کھڑا ہے انیس سو ساٹھ ستر کا اور یہ دو ہزار ستر کا معاشرہ کھڑا ہے مجموعی طور پر انہتات ہے زوال ہے انتشار ہے عروج ہے کیا ہے یہ ایک متحرک سوال ہے جو آپ کو ایک ایسی سمت میں لے جا رہا ہے جہاں سے آپ شاید واپس نہیں آ سکیں گے اچھا بلکہ یہ میرا یعنی تھوڑا بہت جو ہے یعنی معاشرہ جو ہے وہ دیکھئے آپ کے ہاں تہذیب مر رہی ہے تہذیب سے مراد روایات روایات ظاہر ہے تہذیب سے روایات پر ہی ڈیبینڈ کرتے ہیں وہ ختم ہوگی انکمل وہ اب جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہیں وہ یہ ہے کہ آپ میٹیریلی کتنے ایڈوانس ہیں پیسہ کتنے ہیں آپ کی کردار آپ کا کیا ہے آپ کا برطول لوگوں کے ساتھ کیسا ہے آپ کتنے ہیومین ہیں کتنی انسانیت ہے آپ کے اندر وہ سب کچھ نہیں ہے بھول جائیے اسے پیسہ کتنا ہے پیسہ کتنا ہے اور جہاں سے بھی ہے گاڑی کونسی چلا رہا ہے رہتا کہاں ہے اور کپڑے کس برینڈ کے پہنتا ہے کپڑے کہاں کس برینڈ کے پہنتا ہے اس پہ وہ رائے سارا ماملہ جو بہت ہی خطرناک چیز ہے ہو کہ میں نے ابھی ایک ریسنٹ لی ایک کتاب میں نے پڑھنے شروع کی تھی تو وہ اس میں میں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جب میٹیریلسٹک ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر بڑی اچھی بات اس نے کہی ہے مزیل ڈیورہ نے کہ بھائی تہذیبیں جیولوجی کے کنسنٹ سے بنتی ہیں لیکن اس شرط پر کہ بغیر کسی وارننگ کے تباہ ہو جائیں وہ جیولوجیکلی تباہ کر جاتی ہے نہیں وہ تہذیب جو ہے ایک معاشرے میں ہے ایک معاشرہ ہے اس میں ایک تہذیب ہے اس کی ایک روایات ہیں جی بلکل اب وہ روایات اگر دم توڑ رہی ہیں اور ان روایات میں انسانیت بھی ہے اقدار بھی ہیں سب کچھ ہے بڑے کو کیسے چھوٹے کو کیسے بہت کچھ ہے عزت کس کی کر رہے ہیں مطلب آج میرا خیال ہے ایسے حالات ہیں کہ ایک استاد کھڑا ہو جائے یا ایک عالم کھڑا ہو جائے الیکشن میں تو اس کے مقابلے میں ایک بدماش کھڑا ہو تو اس کے زمانہ ضبط ہو جائے گی زمانہ ضبط ہو جائے گی اور ساری بستیوز کے پیچھے ہوگی آہا آہا اچھا پھر وہاں بھی وہ معاشرہ کس رخ وہ یعنی اپنے آپ کو کریک کر سکتا ہے واپس یا وہ معاشرہ مزید پھر کوئی رخ تو لیتا ہے نا وہ معاشرے شاید صاحب بات درسل یہ ہے کہ جہاں تک میں تھوڑا بہت سمجھ سکا ہوں میں اس چیز میں گھر کی تربیت پر بہت بلیف کرتا ہوں گھر سے تربیت کیسے ملی ہے بچوں کو اور کیا ہوا ہے اور کیسے وہ آگے بڑھیں اسی طرح سے وہ دنیا میں ہوتے ہیں اب آپ کے ہاں صورتحال یہ ہے کہ میٹیریلسٹک ساری چیزیں ہو گئی ہیں آپ کی آپ کے ہاں پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ بچہ بات کیسے کرتا ہے بڑوں کا لحاظ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کیسے اڑتا ہے کیسے بیٹھتا ہے اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کماتا کتنا ہے کیا کرتا ہے فلانا کرتا ہی ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس وقت خیال نہیں ہوتا خیال ہوتا تھا کہ بھئی کماتا ہے بس ٹھیک ہے ہاں باعثت زندگی گزارنے کے لیے ٹھیک ہے اب سارا کا سارا زور جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو یہ آگے یہ نا یہ ٹیکنالوجی ساری اس ٹیکنالوجی نے آپ کو اپنا غلام بنا لیا ہے اب آپ کو ٹیکنالوجی رول کر رہی ہے تحزیبیں رول نہیں کر رہی ہیں لہٰذا تحزیب تو ٹوٹل ہی ایک سبجیکٹیو چیز ہے نا جو روایت در روایت در روایت در روایت آپ تک پہنچی یا مجھ تک پہنچی یا آگے پہنچیں گی تو وہ تو نہیں ہے بہت سارا کام غالباً آپ اس دور میں ایسا کر رہے ہوں گے جو شاید آپ کو جینا چاہتا ہو لیکن آپ ٹھیک ہے کر رہے ہیں میں اپنی ذات کی حصے سے بتا سکتا ہوں کیونکہ میں بہت سا کام ایسے کر رہا ہوتا ہوں جو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کام ہے کر رہا ہوں لیکن ٹھیک ہے لیکن نہیں چاہتا میں نے نہیں کیا کام ایسا کر رہا ہوں نہیں ڈرامو میں اور فنون لطیفہ کی حوالے سے میں نے نہیں کیا اچھا آپ رکھ جاتے ہیں میں منع کر دیتا ہوں کہ یار ساری میں نہیں کر سکتا یہ کام میں پروفیشن سے ہٹ کے بھی سوال پوچھ رہا ہوں یعنی عام جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک مسنوئیت ایک آپ کو فیک لوگ ذات مدر آ رہے ہیں اچھا 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 مطبع مجھے ملنا پڑڑ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں اچھا دل میرا چاہ رہا ہے کہ یار میں اس کو کہوں کہ بھائی تو سینگل سے بھی نہیں مجھے صاحب اچھا میں بدنام ہوں بہت اس سے اچھا اس معاملے میں بھی بہت بدنام ہوں اچھا وہ میں امدہ خنانہ خاصتہ بلکل by the grace of God پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ تلسل ہیں یار یہ تو ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے مجھے سب پتا ہے میرے پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا دماغ خراب ہے اس کا مجھے معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ میں تھوڑا سا ان سے قطراتا ہوں اس لئے کہ یار اب وہ ایک آدمی مجھے پتا ہے کہ ٹھیک آدمی نہیں ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کیوں اپنے آپ کو وفضہ ہے تو وہ جو ان حتات میں جاتا ہوا معاشرہ ہے نیچے جاتا ہوا نیچے روایات ہیں انہوں نے آپ کو اپنے اندر اپنے آپ کو الگ رہنے میں کامیاب ہیں اللہ کا کرم ہے شکر خدا و اندالہ کا کہ میرے ماں باپ کی ترویت میرے بزرگ جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں اور اب بھی بیٹھتا بھی تھا پہلے بھی وہ اور میری گھر کی والدین کی ساری پھر مجھے اوپر سے بی بی ایسی مل گئی بچے خدا و اندالہ میں ایسے دیکھئے تو میرے لئے وہ ایک ایک اساسہ ہے میرا اپنا وہ میرا ذاتی اساسہ ہے میری ذات کا اساسہ ہے کسی کا نہیں ہے میں نے جس طرح سے زندگی کو سمجھا دیکھا پیار کیا اسی طرح سے میں رہتا ہوں باقی ایم ناٹ انیرسٹی اچھا یہ جو اب ظاہر ہے تجربے کا تو کوئی نیم البدل ہوئی نہیں سکتا نا یہ جو فیزز آتے ہیں لوگوں پہ یعنی آپ دور بیٹھیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہ عارضی ہوتا ہے یعنی یہ جو جس کو میں کہتا ہوں نا کہ جالی لوگ ہیں مل رہے ہیں آپ کو یار تعلیت دوزین صاحب تو ایسے ہیں جب کتنے لوگوں کو پتا ہوگا تعلیت دوزین صاحب نے کس زمانے میں کہاں سے پڑھائی کی ہے کتنا سیکھا ہے تو میں لیں کہ یار ایک منٹ ہے جو میں بات کرتا ہوں مجھے ہر سب کچھ پتا ہے اس قسم کی جو شخصیات ہیں ان کا ٹائم کتنا ہوتا ہے کتنے عرصے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں یہ کھل جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ معاشرہ خود ہی رت کر دیتا ہے ان کو شاید صاحب ایمانداری کی بات اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں نے اس پر بہت زیادہ کبھی ذہن پر بغور کیا ہی نہیں نہیں مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں کہ جسے نا آج اشفاق احمد صاحب نہیں ہیں تو ہیں موجود ہیں اچھا میں آپ سے کہوں کہ خواج و موین نہیں ہیں لیکن ہیں موجود رہیں گے تو یعنی کچھ شخصیات نہ ہو کے بھی رہتی ہیں اور کچھ لوگ ہو کے بھی irrelevant ہو جاتے ہیں یہ میں وہ یہ آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ وہ دیکھئے ایک سوشل لیول پر یعنی معاشرتی لیول پر لوگ آپ کو دیکھ کر آپ سے والہانہ ملنا چاہتے ہوں تو ان کی اپنی بیچاروں کی خامیاں ہوتی ہیں کمزوریاں ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ سے آپ کو پوجھنے لگتے ہیں اپنا دیوتا بنا لیتے ہیں لیکن جب آپ کام سے اس سے ناکارہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں پوچھتا it's very simple ایسا کتنی دفعہ آپ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی آپ نے تو ادوار دیکھے ہیں نا ہی سارے ہاں بہت اللہ تو اب عادی ہو گئے ہیں اب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے پتا ہے یہ فلانا آدمی اس سے جو گھوم رہا ہے یہ بعد میں اس نے ایسے ہی کرنا ہے یا نہیں یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں ابھی میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا ہوں کہ میں عقل سے فیصلے نہیں کرتا دل سے کرتا i feel اچھا اس کے حساب سے کرتا ہوں اس لیے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا بغیر کسی ثبوت کے مناسب نہیں ہوتا مناسب نہیں ہوتا اچھا یہ بتائیں تھردوئی کہ لوگوں کی جو لوگ جا رہے ہیں ہاں ان کی کمی پوری ہو رہی ہے یا خلا پیدا ہو رہے ہیں نہیں ہو بھی رہی ہے کسی حد تک ایسی بات نہیں ہے لیکن دیکھئے اپنا شاہل صاحب مجھے ایک بات بتائیے غالب صاحب کا کبھی انتقال ہوا تھا ان کے کتنے عرصے کے بعد ایک بڑا پویٹ آیا تھا جس کو ہم اللہ میں اطبال کہتے ہیں لیکن ایک عرصہ وہ مطلب ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ نور جہاں کی جگہ یا میں آپ سے کہوں کہ میدی حسن کی جگہ یا میں آپ سے کہوں کہ اشواق احمد صاحب کو جگر کر لی ہے اور بے شمار لوگ تو ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ آجاتے ہیں ہاں وہ گیپ آجاتے ہیں یہاں پر خلا نہیں پورا اور میں صرف آپ کے سن کی بات نہیں کر رہا کئی شو بات کر رہا ہوں یعنی میں جنرل بات کر رہا ہوں جنرل بات کر رہا ہوں آپ سے ایک چلی ہو پتہ ہے کیا گیا میں نے جو آپ سے بات عرض کی کہ وہ ہمیشہ سے کہ یہ جو بنیادی طور پر جو جس کو ہم کہتے ہیں یعنی آرٹس سے متعلق جیتے بھی چیز ہیں یہ بنیادی طور پر آپ کی روح سے متعلق نہیں یعنی اگر آپ سینسٹیو ناف ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ ختم ہو جاتا ناملہ بلکھو مگر دیکھئے کسی بھی خوبصورت چیز کو بغیر عقل لڑائے پسند کر لینا اور اس کو کرنا یہ ایک ایک الگ سے ایک انسانی خاصیت ہے میں کیسے اس بات کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشر سے روایات ختم ہو رہی ہیں جو روایات ختم ہو رہی ہیں گھروں سے جی اب گھر میں جو بڑے ہیں بڑے ہیں ان کا تعلق آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا ساٹھویں دہائی سے کونسا ساٹھویں دہائی سے ساٹھویں دہائی سے ساٹھویں دہائی سے ہی تو دفاؤل شروع ہوا ہے نا شروع وہاں سے دفاؤل شروع ہوا ہے بالکل میں بتاتا ہوں نا کیوں اس کی وجہ ہے آپ کو بھی پتا ہوگا میں بطلب اسی کوئی نئی بات نہیں ہے وہ ایک سوشلزم کا زمانہ تھا ہر آدمی سوشلزم بنے ہوئے تھے سب اب اس پہ وہ انقلاب کنفیوجن کریٹ ہوا اس کی وجہ سے انقلابی بہت سے لوگ آگئے انقلابی لوگوں نے بہت سے اچھائیں کو بھی جھاڑو بھیر دی یہ تو چلتا ہے نا پھر وہ گرتے گئے گرتے گئے گرتے گئے گرتے گئے ہوتا کیا ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر جس طرح سے ہم چل رہے تھے اگر ہم اسی طرح چلتے رہتے کہ پاکستان اس حالت میں ہوتا ڈاکس صاحب بڑی حیران کہ ان بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ابھی ایک میسیج ملا وٹس ایپس پہ آتا ہے وہ تو وہ آ گیا میرے پاس بھی تو میں حیران ہو گیا اس کو پڑھ کر وہ کوئی صاحب ہیں حسن سب نام ہیں ان کا امریکہ میں ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کیونکہ وہ کچھ ہیں بہت بڑے پڑھانے والے مسلمان ہیں انہوں نے ریسرچ کی تقریباً چار پانچ سال کے بارے ریسرچ کی انہوں نے کہ اسلام بنیادی طور پر کہاں چل رہا ہے جہاں روز مر رہا ہے اسلامی چل رہی ہے چیز تو پتہ یہ چلا کہ پہلے نمبر پر نیوزی لینڈ ہے اچھا اس طرح ہی سے آپ چلتے چلے جائیے ہی تو جیسے جیسے آپ یورپ میں ہیں کوئی دوسری نمبر پر ہے کوئی دوسری نمبر پر تو چلتے چلتے آپ ایسی جگہ پر پہنچیں گے پورا یورپ اسلام سے بھرا ہوا ہے اسلامی اس پہ ہے بغیر لیئے ہوئے نام ساری اقدار سارے انسانیت سارا یہ سب اور ادھر آپ جب نکلتے ہیں اس طرف ہماری طرف آنا چروع ہوتے ہیں تو ہوتے 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 ہائیست نمبر جو ہے پاکستان کا دخواہ میں نام ہی نہیں ہے کہیں اس میں ایک سو اکتیسوہ نمبر دیا گیا ہے سعودی عرب کو اب بتائیے آپ مجھے اب بتائیے آپ مجھے اب اس میں مجھے یہ بتائیے کہ اس میں مطلب اب یہ وہ خام مخام اور ہر بات میں بھی کرتا ہوں تو وہ میری بیگم بھی ناراض ہو چاہتی ہیں سن رہے ہوں گی تو وہ بھی لڑیں گی مجھ سے لیکن محب کر دیچے کا اب آپ کھول کے بات کریں ایک ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھے ہیں میرا خواہ سے تین چوتھا ہی دنیا ویسے ہی ناراض بیٹھی ہے تو میں آپ کو بتاؤں مثل مثال کے طور پر اب آپ کی کتاب جو ہے قرآن وہ تین چوتھائی حقوق و لباد کے بارے میں ہے بالکل کتنا خیال رکھ رہے ہیں حقوق و لباد میں لوگوں کا بالکل بھی نہیں بالکل بھی نہیں لیکن ایک بات جو ہے نا طلوے آپ کے ساتھ گفتگو تو رہے گی ایک سوال جو ہے وہ اپنی جگہ رہ گیا جو بات تھی کہ دیکھیں بڑی نسل ہے بڑی نسل سے اگر یہ معاشرے کا انحطاز شروع کر بڑوں کی جو میڈل کلاس ہے میڈل ایج کے لوگ ہیں وہ تو اپنے بڑوں کے ساتھ انہوں نے تو گھر میں اچھا محل دیکھیا ہوئے ہیں لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ بڑی نسل کے روایات ختم ہو رہی ہیں یعنی یعنی جو خواتین ہیں مثال کے طور پر وہ اب اپنی بچیوں کے لئے جو رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں وہ رشتہ ان کے ماباب نے ان سے لئے نہیں ڈھونڈا تھا اب تب وہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ پیسہ ہونا چاہیے وہ کہنے چور ہو جو بھی ہو یہ ہو فلاں وہ وہ لڑکا کیا ہے لڑکا کھاتا پیتا ہے ایک ہوتا ہے شریف آدمی ہیں ایک ہوتا ہے کھاتا پیتا ہے شرافت تو کوئی چیز ہے ہی نہیں وہ بے وقوفی ہے ہاں بہت شیدہ آدمی ہے پاقل آدمی ہے تو ایک ہی نکلی، کھاتا پیتا ہے ہاں کھاتا پیتا ہے لڑکا کھاتا پیتا ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ پہلے تو نہیں تھا ایسا بالکل نہیں جا وہ گھر کی تربیت کی بات کہاں سے پڑا ہے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ پاکستانی ہم سب کے استاد ہم سب کے انسیٹیوٹ ہم سب کے منٹور اس وقت علیت حسین صاحب موجود ہیں شکریہ بہت شکریہ آپ کو دیکھ کر شروع سے ابھی تک جب بھی دیکھتے ہیں ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ انسان آگے بڑھ بھی سکتا ہے آگے جا بھی سکتا ہے اور زندگی میں بہت کچھ سیکھ بھی سکتا ہے اور آپ سے واقعی بہت کچھ سیکھ ہے یہ میرے لئے بہت بڑی دعا ہے ہمارے لئے بہت بڑی دعا ہے میرے لئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا پیار وہ خدا وانتالہ نے مجھ جیسے شخص کو بہت اچھا یہ کرزمیٹک پرسنیلٹیز جو ہوتی ہیں آپ لوگ کو خود بھی فیل ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنے کرزمیٹک ہیں اتنے میجیکل ہیں مطلب انسان خود بھی کیسا فیل کر رہا ہوتا اس وقت آپ ایمانداری سے اگر پوچھیں گی آپ اگر ایمانداری سے پوچھیں گی تو میں بہت ایمانداری سے آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس موضوع پر کبھی غور نہیں کیا کبھی نہیں غور کیا اچھا آج کل تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ایک پراؤڈ بھی آ جاتا ہے ان کے اندر ایک فیل آتی ہے کہ ہاں یہ سمجھ رہے ہیں دیکھئے آواز اچھی ہے تو خدا کی دی ہوئی ہے سوڑ بوڑ اچھی ہے تو خدا کی دی ہوئی ہے یا آپ کی گھر کی تربیت ہے تو پھر مطلب بھی یہ کیا کرنا کہ اس بات کا ہے آپ کا کیا ہے وہ بتائیے آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ جو ذمہ داری جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے قدرت کی طرف سے خدا مندالہ کی طرف سے اور آپ کی تحصیل کی طرف سے آپ اس کو لے کر چل کیسے رہیں چلے تھوڑا سا پاسٹ کی طرف جاتے ہیں جب آپ کی والدہ خود بھی ریڈیو پانٹسانس اور کتالب تھا اور وہ آپ کو نہیں چاہتی تھی کہ آپ بھی آئیں کبھی بھی نہیں چاہتا تھی کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ ظاہر ہے یہ آوارہ ہو جائے گا بگڑ جائے گا لادلے تھے آپ بہت زیادہ ہاں لادلہ بہت تھا کتے بہن بھائی تھے آپ ہم تین بھائی تھے تین بھائی ہیں اچھا تو سب سے زیادہ آپ فیوریٹ ہاں میں چونکہ فرسٹ بان میں ہی تھا تو اس وقت جیسے کچھ وہ زیادہ ہی میرے اوپر مہربان رکھتی تھی اور ان کی مہربانی کا عالم یہ تھا کہ وہ اینی بالکل وہ پرانی اس پر چلتی تھی کہ دیکھو کھلاو سونے کنے والا لیکن نظر شیر کی رکھو تو وہ کیا چاہتی تھی کہ آپ کس فیلم میں جائیں وہ ان کا خیال تھا کہ یہ بگڑ جائے گا وہ چاہتی تھی کہ میں سی ایس پی کروں اور کچھ کمیشنر بن جاؤں کچھ وہ میں نہیں بننا چاہتا تھا لیکن آپ کے اندر اصل میں فن موجود تھا نہیں میرے گھر میں میرے والد بہت اچھے آرٹس تھے ان کو پینٹنگ پینٹنگ بہت اچھے کرتے تھے وہ حالکہ وہ پروفیشنل ہی تو ہی وہ بیروک رہت ہے نہیں بھائی لیکن ہی کہ وہ ان کو شوق بڑے تھے اور بڑے لٹریچر کے شوقین آدمی تو وہ گھر میں مجھے بھی اسی تمام ہویا تو میں اسی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا چلتا رہا تو ایک وقت ایسا ہے میں نے کہا ریڈیو میں ہمیں ڈامے سنا کرتے سے چھپ چھپ کر تو ہم نے کہا یہ تو بڑا کام ہے ہمیں کرنا چاہیے تو پھر اس طرح سے وہ چلتا چلا گیا آ گیا نکل گئے اچھا آپ کی آواز شروع سے اتنی اچھی ہے یا آپ نے بنائی کیونکہ بعض لوگ بناتے نہیں ہیں اور زبردست آواز ہو نہیں نہیں نیچرل میں جیسا ہوں جیسی وہ آواز ہے ویسی ہے ویسی آپ کو بچھومن میں گانے مانے کا بھی شوق تھا بہت شوق مصوری کا بھی شوق جی جنا آپ نے کبھی کوئی سکیچ جو زبردست بنایا یا پینٹنگ کو بہت اچھی بنائی میں نے کچھ بنائی تھی وہ پڑی تھی کہیں گر پر رہ گئی ہے نہیں ہے پھر زیادہ شوق نہیں رکھا نہیں وہ پھر چونکہ بدل گیا نا ایک طرف چلے گیا نا اب اس طرف گیا تو پھر اس طرف ہی چلے گیا لیکن ایک آرٹیس جو ہے مطلب ایک جو پینٹ جو کرتا وہ ہمیشہ سارے کام بڑے جو فن کے حساب سے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے حساب سے بہت سارے کام وہ رام سے کر سکتا ہے تو is it true آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے کچھ میں کہہ نہیں سکتا اچھا گانا پھر آگے نہیں کنٹینیو کیا نہیں گانا بھی چھوڑ گیا بس نہیں اچھا آپ کے بلکے الحمدللہ میں خود بھی بڑے شوق سے ہمیشہ میں یہ شوق ہے قرآن مجید سننے کا بھی اور اس کا ترجمہ سننے کا بھی آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ دو دفعہ دو دفعہ ہوت خوبصورت اور وہ ایسے اتنے اچھے انداز میں مجھے یہ یہ وہ کیا کہتے ہیں عزت ملی ہے کہ میں نے دو مرتبہ ٹرانسلیشن اس کا ریکارڈ کر آیا ہے ماشاءاللہ بلکہ کسی کو موقع ملے تو ضرور بی بی سی ڈیز موجود ہیں بلکل وہ جا کر جو ہے وہ لے سکتے ہیں آپ سنیں بلکہ بہت اچھی بات ہوتی ہے سننا بھی اور عمل بھی کرنا سوئے اچھا کیا کہیں گے اپنے بچوں کے حوالے سے ان کی تربیت کے حوالے سے کیا آپ نے ڈیفرنس کیا کیا آپ نے اپنے اپنے مالدین کو دیکھا اسی طرح کی تربیت دی یا آپ نے کچھ بچوں ہی تربیت میں چینج نہیں کرتا بات دراصل یہ میں بہت کچھ سمپلی ایک بات بتا دوں آپ کہ تربیت بنیادی طور پر ماں کی ہوتی ہے اوکے باپ تو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے تربیت ماں کرتی ہے نا ہماری ماں نہیں کی اور ہمارے والد نے کی اب میری جو بیگم ہیں تربیت تو ساری انہوں نے دیئے بچوں کو اچھا وہ ما شاہ اللہ بڑی پڑی لکھی قاتون ہے پرنسپل سکول نہیں وہ تو تھی کراچی انیورسٹی کی سائیکالوجی دیپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی ہیڈ ریٹائر ہوئی ہیں وہاں سے ڈاکٹر سندہ اپروچز اور آئیڈیاز وہ ظاہر ہے میں نے بچوں کو دیئے اچھا یہ کیا وہ بھی دیکھیں ورکنگ وومین ہے ٹھیک ہے وہ بھی کام کرتی رہی ہے اور بچوں کے ساتھ میں پربیرش بھی کی تو پھر یہ کیوں آتا ہے کہ جو ورکنگ وومین ہے وہ پربیرش بھی کر رہی ہے خیال بھی رکھ رہی ہے گھر کو بھی دیکھ رہی ہے سب چیزیں مطلب سپر مومن دیکھیں میرے خیالے میں ایک بات دھتا ہوں آپ کو اس میں کوئی حیرانی ہونی نہیں چاہیے کہ بنیادی طور پر تصور ماں کیا ہے کبھی غور کیا ہے کسی نے ماں کے کیا معنی ہے ماں تو سب کچھ ہے ماں تو شیز انسائیڈ ایوریویر کہ ہمیں ہم نے یعنی اب کیا میں تحذیبی طور پر لوگوں نے نہیں سمجھا چیزوں کو نیستید جو ہم نے ہم نے آرہا ہے ہم نے اچھے یہ بتایا کہ زندگی میں بہت سے ڈایف ہم نے بھی دیکھنا ہم نے دیکھنا ہم نے دیکھنا ہر چیز کو بات چینج جوتے بہت دیکھنا اور آپ نے تو شاید بہت زیادہ چینجز دیکھے ہوں گے ہم نے شہر میں بہت زیادہ چینجز بہت زیادہ بہت زیادہ تو اس بک کا فرق اب کا فرق اپنے کھانے پینے بھی بتائیں ایٹیٹیوٹس میں بھی بتائیں دیکھیں کھانے پینے کے معاملے میں ہم بلکل سیدھی بات بتا دوں آپ کو جو چیز پک کے آئے مجھے کھانے میں اچھی لے شروع سے ایسے تھے یا پہلے نصری تھے نہیں شروع سے ایسا ہوں میری والدہ مرومہ کہا کرتی تھی میرے بارے میں کہ میرے والد کو بہت شوق تھا کہ کیا کھانا ہے کیسے کھانا ہے کیوں کھانا ہے تو وہ میرے بارے میں اور میرے بھائیوں کا بھی یہی تھا میرے بارے میں وہ یہ کہتی تھی یہ بیٹا میرا جو ہے یہ عجیب طرح کا ہے اس کو گاز بھی پکا کے کھلا دے تو کھا کے چلے آیا جا اور آپ نے کیا کیا چینجز آئے پہلے مطلب آپ کا اپنی پرسنیلیٹی کیسی ہے اور اس پہ چینجز بتائیں میری پرسنیلیٹی تو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہی ہیں اس سے غالے تھے کبھی کیا غصہ مجھے آتا ہے پہلے زیادہ زور سے آیا کرتا تھا پھر جیسے جیسے رفتہ رفتہ مچیوریٹی آئی تھی گئی وہ غصہ ٹھنڈا ہوتا گیا سمجھدار ہو گئے اسے کہتے ہیں سمجھدار اس کو کہتے ہیں تو اب وہ ذرا کنٹرول میں رہتا ہے آتا ہے غصہ جب آپ نے آغاز کیا تھا ریڈیو پاکستان سے اس وقت آپ نے یہ سوچا تھا کہ تلت حسین کس لیول تک جائیں گے ایک جنون تھا شروع سے اندر میں آپ سے ایک بات کہوں مجھ سے اکثر ہی سوال کا حضر کیا جاتا ہے میں نے اس لیے یہ کام نہیں کیا تھا کہ مجھے کتنے لوگ پہچانیں گے مجھے اس کام کرنا اچھا لگتا تھا اور آج بھی لگتا ہے تمہیں کہ اب پہچان رہے ہیں تو یہ اب میری خدرت کی نعمت ہے میرے لیے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بس کام کرتے چلے گئے ہاں میں تو کام شوق سے کر رہا ہوں اس کو ایک علم کی طرح سے میں حاصل کر رہا ہوں بلکہ آپ نے تو سیکھا بھی میں تھا آپ لندن گئے تھے میں لندن گئے تھا پڑھنے کے لیے اور پھر آپ میں وہاں اپنی خرچے سے گیا تھا کسی سے نہیں گیا تھا یہ آفٹر شو بیز میں آنے کے پاس جی جی میں بہت پاپلر ہو چکا تھا اس وقت اور جب میں داخلہ مل گیا اور میں گیا تو وہاں پر پھر وہ ساری جو کرتے ہیں لڑکے وہ مجھے بھی کرنا تھا کہ ملازمت کرنی تھی ایک پار ٹائم تو اس میں مجھے وہ جمعہ کی رات کو میں برطند ہویا کرتا تھا اور ہفتے اور اتوار کو ویٹر بنتا تھا اسی ہوتل میں اس میں پاکستانی آتے تھے وہ مجھے دیکھتے تھے تو مجھے بڑے انتیو جب میں پہ ہو جائیا کرتے تھے اب وہ مجھے نہ دیں آرڈر نہ دیں میں خیر پھر وہ آہستہ آہستہ سمجھ جاتے تھے وہ ہوتا تھا اچھے تو بہاں پر آپ نے بی بی سی پی بھی کام کیا پر بیگم میری ساتھا تھی بیگم بھی تھی میری ساتھ وہ سکول میں پڑھا رہی تھی کیونکہ وہ سائکولوجی پڑھ کے گئی تھی یہاں سے وہ پڑھاتے لگئی تھی تو صرف پڑھنے گئے تھے یا فور گوڈ کے وہیں پر ہی رہ جانا ہے واپس نہیں آنا نہیں نہیں میں نے یہ کبھی نہیں سوچا نہیں واپس آنے کا تھا ہمیشہ یہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا واپس آنے کے لیے اس لیے اس لیے اس لیے مجھے تھا کہ بھئی وہ میرا ملک ہے تو آپ نے کیا چیز وہاں پر بہت اچھی لگی اور کیا چیز آپ یہاں کی بہت مس کرتے تھے وہاں کی کیا چیز اچھی لگی اور یہاں کی چیز آپ کیا مس کرتے تھے جب وہاں تھے دیکھئے یہ ہماری اپنی سوشل سراؤننگ ایک تھی تعلقات سلام دعا میل ملاب وہاں پر ان چیزوں کا فقتان تھا نہیں وہاں پر نہیں دوست بھی نہیں ملتے تھے زیادہ ہاں ایک آت دو دوست بن گئے بس کاتے دوست وہ بھی اپنی بہت ہمیں پاکستانی زیادہ دوست بنتے ہیں گورے ذرا کم ہی بنتے تھے لیکن بن جاتے تھے دوست اور نہیں بس اچھا وہاں پر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے کچھ دوست وغیرہ وہاں رہتے ہیں تو وہاں پر اکثر وہاں پر بہت خیال ایک دوستے کا رکھا جاتا ہے no doubt about it لیکن جہاں بات ہوتی ہے جس طرح کسی کے گھر دعوت کی یا کچھ تو وہاں پر تھوڑے سے وہ لوگ سیلپش ہو جاتے ہیں جبکہ ہمارے بہت زیادہ ویلکمین ہوتے ہیں ہاں لیکن یہ کہ وہ اب اب میں کیا بتاؤں آپ کو ربیوں کی بات ہے ہم ہم کھانا اس لیے اچھا کھلاتے ہیں کہ وہ لوگ کہیں کہ سبان اللہ کیا کھانا بنوایا تھا ہم صحیح وہ کھانا اس لیے بنوایتے ہیں کہ وہی کھانا ہے آئیے کھانا کھائیں ایک سوشل سراؤننگ ہے وہ سوشلی مطلب زیادہ وہ ہوتا ہے بس یہ والی بات ہوتی ہے ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کہے واہ بھائی واہ اچھا وہ تعریفوں کے لیے اور وہ ملنے کے لیے کرتے ہیں تلی صاحب ابھی آپ سے باتیں ہوں گی مزید باتتے ہیں اپنے کپروں کا بیگم خیال رکھتے ہیں زیادہ کپروں کے لیے یا آپ خود بھائی دیکھئے آپ یقین مانیے میں اپنے کپروں کا بلکل خیال نہیں رکھتا اچھا کیونکہ مجھے بیگم صاحب بھائی اثر کہتی ہے کہ آپ بجیب طرح کے جو چاہتا پہننے کے چلے جاتے ہیں تو میں نے کہا بھائی کپڑے پہننے کے لیے ہوتے ہیں وہ اس لیے سو نہیں ہوتے ہیں کہ میں یہ کپڑے پہنے میں ہوں ٹھیک ہے جو کپڑا مجھے آسان لگتا ہے پہنتا ہوں اچھا زی ایک ہے تو boy کرتے ہیں نہیں میں یہاں years بہی کپڑے پھینے کے چگے نہیں بہو deed یہocyید بنے کے کپڑے اب آپ atten بした ٹی самой بحافظ آپ ٹی راکتے ہیں آپ جو پڑے ہیں اب آپ کبھی میں ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ ہوگا ہے جو مجھے ریلیکس لگتا ہے ہاں کہ یہ فارمال لگر سوٹ پہنے دو تین سوٹ ہے چار کافی نے بس ختم ہوگی باتا ہے بس اس کے ادارے ہیں چار پانچ بارہ ہیں اچھا بچوں میں آپ کی ایک بیٹی درامے میں پیائیں گے تذین تذین اور بڑا اچھا اس نے کام بھی کیا آدھے ہیں تو بچوں کے ساتھ آپ کیونکہ ماشاءاللہ آپ پڑی رکھی فیملی کیا آپ نے ڈیفرنس دیکھا کہ میں نے اپنے بچے کو لے کر آوں گا ڈرامے میں یا وہ جو آنا چاہتی ہے میں نے کبھی منع نہیں کیا منع بھی نہیں کیا اور کہاں بھی نہیں اس کا خود دل تھانے کا جب وہ آئیں تھی تو اپنے شوق سے وہ آئیں تو آئیں انہوں نے کیا شادی ہوئی تو انہوں نے کہا میرے بچے زیادہ امپورٹن ہے میں نہیں کرتی بس وہ بھی اپنے ایک مرضی ہے انہیں تو اب وہ ماشاءاللہ تعلیم بھی دے رہی ہیں جہاں انڈرس ویلی اسکول اپنے اور ایڈنسٹریشن میں بھی ہیں اور پیش ڈی بھی کر رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور بیٹا بیٹا ایک اور بیٹی ہے وہ ڈبل ماسٹر سے ماشاءاللہ سے ایک بیٹا سوال کے ساتھ شرمیں اپنے ایک اور بیٹا 2 خوبصورز میرا جو سایڈا ساکنڈا ماشاءاللہ بیٹا ایک بیٹی ہے جب وہ کی بہت توجہ رہی ہیں اور وہ ہے کیا رہی ہے ہے ہم آشاناللہ جب وہ بہت تعلیم جب وہ بچے اندرسل کے رہی ہیں کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں روکا جس کو جو پڑنا ہے پڑو جو پڑنا ہے پڑو باز یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین کے اپنی خواہش ہوتی ہے کہ بچے یہ بن جائیں وہ چاہتے ہیں اسی میں ایسا کبھی نہیں آپ نے کہا کہ نہیں جو اپنی مرضی ہو کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو بچے خود اپنی مرضی سے کوئی فیلڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں میرے والد کا یہ کہنا تھا کہ میری ذمہ داری ہماری ذمہ داری اس کو تعلیم دلوانا ہے یہ کیا کرے گا زندگی میں وہ اس کا ڈیسیجن ہوگا وہ یہ خود بنایا گا کہ مجھے کیا کرنا میں نے اپنے بچوں کے ساتھ وہی رکھ گا ہے اچھا آپ نے بھی نئے لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہوگا اور ابھی ماشاءاللہ سے آپ کر بھی رہے ہیں کچھ ڈیفرنس دیکھتے ہیں نئی جنریشن میں نئے جو کام کرنے والے ان میں کچھ ڈیفرنس دیکھتے ہیں یہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں نئی جنریشن کے جو لڑکے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں کام یہ میں نہیں کہتا کہ وہ برے کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے میرا شاید رویہ ہی مختلف ہے یا میں نے اس کو دیکھا ہی دوسرے انداز میں میں نے اس کو کام سمجھ کے کیا ہے اس لالچ میں نہیں کیا کہ مجھے لڑکییں دیکھیں گی میری شورت ہوگی میں گھومتا پھروں گا لوگ وا 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 کریں گے اس لیے نہیں کیا میں نے یہ کام بالکل ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ کو آج کل لگتا ہے کہ کچھ یہ چیز آگئی ہے نئی جنریشن زیادہ تر یہی ہے کہ وہ وا وا زیادہ چاہتے ہیں کام جلدی جلدی بس جلدی جلدی وا 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 ہو جائے زیادہ تر یہی ہے زیادہ تر یہی ہے جو یہ آج کل وہ بھی جو ڈاکس آپ سے بھی تو بات ہو رہی ہے انہوں تہذیب آپ کی ڈائی کر رہی ہے مر رہی ہے اس میں یہ چیز نہیں بتا جاتی کہ تم معاشرے کو کچھ دینا تمہاری ذمہ داری ہے اس میں صرف یہ بتا جاتا ہے کہ معاشرے سے لینا تمہاری ذمہ تمہارا حق ہے مطلب یہ کہ صرف وہ حاصل لیے جاؤ بس وہ دینا کیا ہے اس پہ توجہ نہیں دی جائے کیونکہ ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب انٹرویو بھی کرتے ہیں تو ان سے کیا کیا وہ معاشرے کے لیے بات کریں گے کیا وہ لوگوں کے لیے بات کریں گے اور کیا ان کے لیے خدمات جو ہے دے سکتے ہیں وہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے میں تو بالکل اس بات کو سمجھتا ہوں اور میں اکثر و بیشتر اپنے سٹیودنس کو جب پڑھاتا ہوں تو اس میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں اور ان کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی میں نے جس طرح پڑھا ہے میں تمہیں اس طرح پڑھا رہا ہوں اب اگر اس میں تمہیں کوئی مشکل نظر آتی ہے کچھ ہے تو مجھے بتا دو میں نہیں کروں گا میں نکال دو ما اس میں سے تو وہ آہستہ آہستہ آدھی ہو جاتے ہیں چیزوں کے اچھا زبردستی آتے ہیں بچے یا ان کا اپنا دل ہوتا ہے کہ ہاں ہم ایکٹر بننا چاہتے ہیں اور ان کی سوچ کیا ہوتی ہے وہی سوچ کہ میں آگے جا کر بس مجھے تو اپنا نام بنانا ہے لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس کام میں کتنے لوگ صرف اس لیے آتے ہیں کہ دیوانیں اس کام کے یہ بڑا مشکل سوال ہے مطلب اوکے یہ بزر جو ہے یہ نیسٹے پیور لائف کی جانب سے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت 45 منٹس رہ گئے ہیں لہور کے افتاری میں اس وقت لہور کے افتاری کے لیے 45 منٹس رہ گئے ہیں اور اگر آپ کی واقعی کوئی ہلتی چوئس ہے تو وہ نیسٹے پیور لائف کیونکہ صاف پانی اور اچھا پانی پینا یہ ہم خود سمجھنا چاہیے ہمیں خود جاننا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ بھی بڑا امپورٹن ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے لئے لئے کیسے اپنی زمین داری ہے ہمیں ہمیں کیسے اپنے بگو سیدھی بات ہیں ہمیں ہمیں چڑھنا نہیں چاہیے بہر نیواننا چاہیے بلکل مطبع امانت رہے ہیں ہماری زندگی باکی اللہ کی معنی آپ کا امانت ہے آپ کا امانت ہے مجھے ایک ریلیجس شوالر جو آپ کو امانت ملی ہے اس کو امانت کی طرح رکھی ہے اور یہ ختم ہوئی بات تو امانت کس طرح کرنے رکھی جاتی ہے کیسے بڑھتی جاتی ہے خیال رکھئی ہے نہیں رکھیں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے جاتا تھا ببکل ایک زمانے بڑا وہ دیپریشن ہوتا ہے نا وہ دیپریشن اور پریشانی ہر وقت مجھے بہت زیادہ رہتی تھی ایک ریلیجیس سکولر تھے شو کے شو میں ملاقات ان سے انہوں نے اس سے بجائے ایک بات کہی انہیں یہی والی بات کہ یہ آپ کے زندگی اللہ کی امانت ہے اگر آپ غمگین ہوں گے تو آپ اس کا مطلب امانت میں خیانت کر رہے ہیں خیانت کر رہے ہیں بلکہ دیکھیں غمگین ہونا ایک نیچرل چیز ہے آپ کو کسی آدمی کی کو کسی حالت میں دیکھ کر اگر آپ کو دکھ ہوا ہے تو دکھ ہوا ہے ہے نا یہ نہیں کہ بھول نہ ہو کہ آپ بالکل ہی ایک دکھتے ہیں نہیں انسان کو انسان بن کر رہنا چاہیے اس سے ان کی تکلیف آپ کی تکلیف ان کی تکلیف ان کی تکلیف ان کی تکلیف اپنی تکلیف اپنی تکلیف کے بارے میں تو آپ کو دس دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ہے ابھی یا نہیں ہے ہاں وہی میں ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں خود ہی ایمیڈی پریشن بھی چیزی دیا رہا تھا دپریشن تو ایک منٹل سٹیٹ ہے نا ہو گئی ہو گئی کیا کریں گے آپ کو کچھ نہیں کر سکتا ہے مجھنے لگ جائے گا تو چھوڑو وہ وہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے نماز پڑھو بھی جاؤ بالکل 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 اور ابھی بھی یہی کام آتا ہے بہت 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 شکریہ آپ کا سیدھی سی بات ہے آپ کاموں کے لئے اب ڈپریشن ہے تو ڈپریشن ہے تو اب کیا کریں آپ بالکل بالکل اچھا تلیل صاحب اس وقت سیگمنٹ بیمارہ ختم ہو رہا ہے اور دل ویسے نہیں کرتا کہ ہم باتیں ختم کریں ہم تو آپ سے ویسے بھی باتیں کرتے رہیں گے امیشہ اور بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا بہت سے امپورٹنٹ باتیں آپ کے ذریعے ہمارے ناظرین تک پہنچی حاضرین تک پہنچی Thank you so much آپ لوگوں نے مجھے بھلایا اور موقع دیا کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا آپ لوگوں کا شکریہ آپ کی سمر خرائشی کے لئے معذرت چاہتا ہوں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی